میرے علامہ عیسان اللہ ازہیر رحمت اللہ علیہ میرے عظیم قائد یاد آرہے نے میرے علامہ عیسان فرمایا کردے سن خطیب خطاب خود نہیں کرتا سامعین کرواتے ہیں بلکہ میں میں نے کوئی جملے ایڈ کرنا دی عادت ہے اس عادت دیتا تو میں جملہ تھوڑا جے کوہر ایڈ کیتا میں کہا خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے جیڑا میں تو انو دعا دا جملہ دیتی نا جڑی اس دعا نو ایک پلڑے چپا دیتا جائے داخل کر دیتا جائے دوسرے پاسے آمنہ دے لال نو کٹ کے سارا جہان ہی داخل کر دیتا جاوے تے میرے آقا دے ہونٹا چو نکلے ہوئے اے جملے انہا دا وزن بھاریے دعا دا جواب دعا چھ دےو میرے آرز کیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ماشا اللہ ماشا اللہ اِنَّ الْعَنْدَ لِلَّهِ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤسرون الحیات الدنيا بسم اللہ والآخرة خیر وابقا بسم اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں پہنچنا باہت ٹھیک پھر اتھے رکھاں گا دونوں یہ رکھنے پیچھے نہیں ہونڈ دینا تنوں جتھے تک میں پچھانا چانا جناب نو تو تک تسی نہیں پہنچے تیجے نانا پہنچے تیجے پھر اتھے رکھنا دونوں پھر سجد کبھی نہیں ہو سکتے اللہ اتھے روانگا میں بھی اتھے روانگا تسی بھی اتھے روانگے پھر پھر تفصیل ہوئی پھر انشاءاللہ پھر ایسی تفصیل ہوئی گی تیجے پھر اگر تبہ دو تین سو منٹ تے بریک لا دے نا تے آج پھر بریک بھی لو جھنئیے جناب ایدر و اکھو نا خطیب جارے کر کر تقریران سفر کر کر کہ نیدریاں دے مارے تسٹیج دے بیٹے بچارے سونڈ لگ جانتے رہے نیدر آن کے بینا آن پھو پھر بس خطیب تے آن تقریر کر تے جان اللہ اکبر اللہ ایدر و اکھلاں درا میں ارز گیتا ہے جی او زدو علیہی دعا ما دے خطیب ایشیا و یورپ نو جنہ نے ساڑے جیسے نکارا لوگا نو قرآن پڑھن تا بل سکھایا اسٹیج دے جڑا قرآن پاک سہی پڑھن تا کریڈٹ اگر کسی ہستی رو جانتا ہے وہ نا دا نام عامی اسم گرامی خطیب ایشیا و یورپ میرے استاذ غاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمہ اللہ تعالی جی جی واہ جی واہ وال سکھا چھڑے ورنہ اس کو پہلے عزیم ہی جی پڑھ دیتا جی آجدلہ 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 جو میں پہ ڈاں کی دیا قرآن پڑھے جا رہے ہیں اندازی واہ جی واہ دنیا یاد کرے گی اور میں کہنا روح زمین تے بسنے والوں میرا چیلنج ہے میں تو ہڈر کے درخواست کردہ جی زمین دا کونہ کونہ انچ انچ چپا چپا چھان مارو میں نوں خطیب ایشیا میرا استاذ لب کے دیو صدیوں انتظار کرنا پڑے گا صدیوں انتظار کرنا پہے گا اللہ پھر کدھرے جا کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں ایسا کاری القرآن پہ اللہ اکبر جی میرے پیارے بھی ایسا کونہ ذرا توجہ و فرمانا یا ایوہا المزدنم من اللیلہ الا قلیلہ نسفه و من قس منه قليلہ اوزد علیه و رتل القرآن ترطیلہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر توجہو جناب توجہو میری جان ماشاءاللہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان بول سارے بولو گتے گے چلنگا ورنہ ایس جملے تو اگے نہیں پامے دو کھنٹے ہی تھے لو آلو لکھ استاد نے پڑھایا ہی نہیں گا یہ پڑھایا ہی نہیں واز نہیں تے نہ سہی بڑے کی تے کیوں جی نہیں تے نہ سہی کیوں جی ایک صاحب ہاں واز کرنا پامے پانچ ساتھ منٹ ہوڑ پر پامے پانچ ساتھ گلہ ہی ہوڑ جملے ہی پانچ ساتھ ہوڑ پر لوگاں دی توجہ ہوئے لوگ سے چاند تے پانچ ساتھ جملے بولو تے نہیں تے ایک جملے تم ہی اگے دوسرے تے بریکلا دے ہاں ایدر ویکھنا ترا یہ استاد نے انہوں نے تعلیم دیتی ہوئے جی جی میرے پیارے تے حافظ محمد اسحا کو کاروی اللہ انہوں نے زندگی دراز فرمائے اوہو جا مبسر بھی جگتے نہیں ویکھنا یقین جانوں کاریبینیا منابد بیٹا اوہو جا مبسر تبصرہ نگار نقاد بھی دنیا تے نہیں جمنا کہندہ کاری صاحب نے اکوری خلاصہ بیان کی تا سورہ یو سوہدہ کہندہ میں سور نواز تے گیا تے جنہیں کینٹا کہ پورا کچھرے مجھرے نگل گئے تے کاری صاحب اور آپ پورے جوبن جو قرآن پاک دی آیت پڑی نا اگے پورے مجمنوں ہیں جو تڑیتے چوک لیا اے حافظ محمد اسحاق تبصرہ کر دے پورے مجمنوں تڑیتے چوک لیا پانچ ساتھ میٹے پھر ناری باج دے رہے ہاں پھر ناری باج دے رہے اللہ دی میرے بانی نال کاری محمد حسین اللہ تبارک واتہ شیخن قرآن والا نام ساڑے کاری محمد حسین صاحب دا جی میرے پیارے بیر ایدر بے کیا جدرہ میں ارزائل آیاں لکھنا نہیں آتا تو میری جان بڑھا گھنٹ بولنا پھوے گا تسی بھی بولو گئی کہ جلدی جان چھوٹے ہاں خطیب دے بولنی بولنی ہاں خطیب دے اڑ بولنی بولنی نارہ تکبیل کھڑے ہو کے ختم نبود نارہ تکبیل خط میں نبود دھاجدار خط میں نبود کاری یقوب صاحب فیشن آبادی اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی لوڑنو بولنے خطیبان پھتا ہے جو بھی انبودنا یہ نہیں ٹورنا آگے یہ نہیں لنا آجی ایدر ویکنہ ذرا خون سمجھ آئے گی بعد مجی پاوے میں ہونے تیک منٹ با تقریر بند کر دیا اے نو کہندے نے تقریر اے نو کہندے نے خطاب مولانا خلیل میں انجوید نے پوری آل پاکستان دیس کانفرس اندر اتھے پوری کانفرس دا بن نمبر خطاب فرمایا سی پانج منٹ ٹیم ملیا خطبہ پڑھے آئے تھے گندہ ہے فرمان لگ گئے کہ پانج منٹ میں نو ٹیم ملے آئے میرا خیال ہے ہوئی گیا آئے تھے وہ آخر دعوان آنے ہے جی اینج نہ ہو جاوے آج اس طرح ہی ہونڈ باستے ہے جی مول بندہ پہ آسی پر جناب تھوڑا جاگ کے چل جائی آتا تو میری جان ہاں پڑھا کر ہو جائے گی تری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھیں درد کے انوان پڑھا کر لا رعیب تری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب نہ ختم والی لا رعیب تری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تو سرورے کونے کے فرمان پڑھا کر اللہم حمد و سنہ اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن اجھے ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو ہورہ سان کرا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے اللہ اکبر اللہ اکبر عجیبی سمجھ نہیں آیا تو پچھلے دن حجرہ شاہ مقیم اندر میرا بیان سی اس دن اتفاق نال حافظ آؤ کاری جاؤ اتفاق نال میری یہاں پانچ تقریر ہیں جی ایک تقریر میں سویرے نماز تو بعد الاباد ہیں جی آجہ صاحب دی مسجد اور جناب دوسری تقریر کنگڑ پور تیسری جناب پھر کدس مسجد جڑی مولا شریف الابادی دی اڈے آلی تیسری تقریر سید پور اندر جا کے کنگڑی کھڑیاں دے کول اور پنجویں چوتھی تی پنجویں تقریر جناب جا کے میں کیتی ہو حجر شاہ مقیم اوٹھے میں پہنچے آنا جنہیں بارہ آجہ گئے تی میں جناب میں کیا ہے جی یہ تھے مولا شریف علی زبان مولا شریف الابادی علی زبان دے بھی سمجھا اللہ اکبر اللہ ایڈے ایڈے لمحے شیر تے اتنے اتنے پڑی جانے میں حران سا یاد کی میں کر دے اللہ دیکھ دوسرا بزاو کا تو کھو جاندہ اے در ویکھ نادرہ اکھے جی اجرا شاہ مقیم دا تے جٹی ارض کرے تے پانچ سات مرن گوان ڈڑا تے رہ دی انہوں تاب چڑے اگھے استغفراللہ میں آکھے اکرامت ولی آدھی پانچ سات آگھے پانچ سات ماری جاندے نے تے رہ دی انہوں تاب چڑی جاندے نے اجیبی ولی میں آکھے اینج نہیں جوڑ جوڑ نہ سی کوئی کام دا جوڑ میں آکھا حجرہ شاہ مقیم دا تے کاری ارض کرے پانچ سات ایتا قرآن دیا تے نار حدیث پڑے جوڑ جوڑے کا چڑ جوڑ نہیں جی جی اے در ویکنہ ذرا میں تے ارضائیں لانا چانا مولان محمد شریف علاباد دی زبان اندر اے در ویکنہ محسل عاد جانی دشمنوں کے بھی محسل پتر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے حجیبی نہیں سمجھیا اس زبان اندر جڑی تو سمجھنا سمجھانا کھا کے اغیار سے پتر وہ دعا دیتے گئے کھا کے اغیار سے پتر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار آقا علیہ اسلام دا تذکرہ ذکر سرکار چلے جب جہان دل میں دیتے فکر احساس میں نئی شمع جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے یہ ترجمہ محسن اعدادہ دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو بولیں بولیں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ایک دعا نہیں لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیرو برشد رہبر رہن ما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات قائد عاظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میرے پیارے پیارے دوستو بھزرگو موززین کرام زیبقار علباء کرام اور میری قابل صد احترام جتوں تک میری عواج جاری میری روحانی ماں و بہن عزیز طالبائے کرام وآلہ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک میرے جناب حضرت مولانا خاری عبدالرب جرار صاحب دے اس پیارے جے پروگرام انہوں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور جن جن دوستہ نے مہن تا فرمائیا ایک تکا خرج کیتا جو چل کے آئے رونک بخشی اور سب تو بڑے عزاز دے تسی لوگ مستحق کہ جن اللہ نے توفیق دیتی دیر تو ماشاءاللہ جلسہ سمات فرما رہے ہو اور اجے تک دل جمی دن آل ماشاءاللہ جمگٹے لگے ہوئے اور یہ میں پرسکون ہو کر کے بیٹھے اللہ تو اڈائی بیٹھ نہیں نجات نظریہ بنا گیا سبحان اللہ اے در بیکھنا بھئی توجہ فربانا درہ میرے اور تو اڈے پیارے پیغمبر جناب محمد گل نہیں سمجھے پھر کہہ دو صلی اللہ زور نہ زور نہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر سب تو پہلے میرے نبی اللہ دی توحید اے جے ختم نبو بد ایلان اے جے میرے نبی صلی اللہ سلم دی ختم رسل پیغمبر دا پرچار جو میرے نبی نے کریا کریا بستی بستی نگر نگر کلے کلے بندے اگے میرے نبی نے توحید پیش پر آئی اللہ سارے بستار قرآن مجید دا پھر جناب خلاص توحید تے توحید خلاص صورت خلاص اندر موجود انشاءاللہ مرکز اہل حدیث دی جی خان دے اندر بنی عدد تے توحید 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 ہی گاسک ہو جائے تے پھر انشاءاللہ او تے مارتا مضبوط بردیاں چلیاں جار گیا تیرے ایمان کوئی متزل زل نہیں کر شکے گا اے در اکرہ در اے ایمیتنی اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 سمد لَم يَلِذ وَلَم يُولَد وَلَم يَكُل لَغُو كُفُوًا اَحَد ایک ویری پڑو یا سُڑو دس آنس پارہ دے برابر سوا سبحان اللہ سبحان اللہ سورہ سورہ اخلاص دا نام سورت اخلاص کیوں اے دے اندر خالص توحید گل سمجھ جائے خالص توحید جس سینے دے اندر ہوئے اور سینہ بغض توحسد 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 پاک اور صاف ہوئے شرق دی نجاست توحسد ہوئے بدعات توحسد ہوئے یہ گو جس سینے والے صاف سینے والے نوح صاف تے پاک تے خالص جنت ملے گی کوڑے سینے والا اندر حسد رکھڑ والا یاد رکھو اللہ دی اتنی پاک صاف جنت اندر نہیں جا سکتا اپنے اندر نوح صاف رکھو اپنے مسلمان پاہیاں دے بارے دے اندر اے درو اکھنا ذرا اے سواز تے دیار ڈالا رہی میں دو تین گھنٹیاں دا کتاب جڑا دو تین منٹ اندر ایک دن جوڑ جوڑ ریا سا حالانکہ میں شاعر نہیں اے میں جوڑ جوڑے تے جملہ جوڑیا میں کہا اللہ سمد مولا باگ تیری ذات کر دی تاریف آگئے عوام دن رات اللہ سمد مولا باگ تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا مقام قحار تے غفار مولا سنے تیرے نام غفور تے شکور مولا تیری صفات اللہ سمد مولا باگ تیری ذات اگلی گل سن لد رات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا عمصر لم یالی دو لم یولد نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا عمصر میرے مولا لی شان بڑا تیرا تھا کردی تاری پھا گئے عوام دن رات اللہ سمد مولا باگ تیری ذات تھمہ بنا مولا تُٹکا اے آسمان پیدا کی تے اللہ جی تُجھے نئی انسان جانے بھید دلان دیتے ذرا ذرا بات اللہ سمد مولا باگ تیری ذات اگلا جملہ میرے ذہن اندر آیا میں کہا پاسد اتھئی دانے موک گئے تیسرا جملہ میرے تو پورا نہیں لکھیا جانا پانچ سات جملے گھون پانچ سات مطرے گھون تیک نظم بڑھ دیئے میں کہا چلو بس شائران دی عادت دی اپنے آخری جملے چا اپنا نا فٹ کر دی میں کہا میں شائر نہیں چلو نا دی نکل مار دا پہ میں بھی جناب نا ایسے فٹ کر دیا وَاللہ عاقند ملا اچھی تیری شان طریف نا نا تائی شان تعریف لئی نا نا تائی تو زبان طریف لئی انسان نا تا تو زبان حافظ حبیب الرحمان لاہور والے وہ دا بیٹا وہ مدنس بولتا نہیں چھئی کہا میرے دعا کرو میں کیا اوہ باللہ کو احد مولا اچھی تیری شان بولا لئی انسنو تو دے دے زبان اللہ عبدالفیض نمی اللہ دے دے بولا لئی حفیض نمی تو دے دے زبان وہانیانال محب گرے زوری تیری ذات اللہ حسامہ دے مولا آگے ہو واللہ کو احد مولا اچھی تیری شان تعریف لئی انسان نم دیتی تیو زبان احسان ہی احسان تیرے اوپر مخلوقات اللہ حسامہ دے مولا بھاگ تیری ذات ایک جملہ خورا گیا میں کیا اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سوڑے گھار تیرے ویچ دی نہیں کوئی تھوڑ تو ساڑے داری بات نی جان دا غلات اللہ حسامہ دے مولا بھاگ تیری ذات ایک جملہ برا میں کہا اللہ 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 چنگا سا نو لگ دائے تیرا دربار اللہ 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 چنگا سا نو لگ دائے تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہ گار اللہ اللہ مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا والی ہر انسان سنے رب دا سوال لی نکے وڈے سارے آن دی سن دا بات اگلی گال سن ذرا اسی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ دی آدم دا فریرے لہران دے روا گے انشاء اللہ جدو تاک ساڑے اللہ دے فضل پورے محشرے دن در مسلمان آتا ایک بچہ بھی موجود نبی سنے دی ختم نبوت جان قربان کر دے گا انشاء اللہ حرف نیان دے گا اللہ دی میرے بانے نال میرے نبی نتی اللہ نے شانہ وکریا عطا فرما یا ایت اللہ کریم نے فرما یا ایوغ نبی انہ ارسل لہ شاہدہ ومبشر ونظیر ودائی ان الاللہ بی اذن ہی وزر جن منی را یہ داوی ترجمہ انجی گیتا ہے کہ اندین ترز بیان رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر ترز بیان رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر ورنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی سنے آجے ذرا میں کیا سید کون اندہ جاگ تھوڑے وقت اندر اندہ تفصیل بریک لگ دی بھی بریک لگ دے آگی بیان ہوگئے اللہ در میں دو حدیث چھوٹیاں چھوٹیاں دیر دیر منٹ دی 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 دو بات گل ختم آجو مولویت کرو تقریران توڑے باس سٹیج خالی اللہ دی بیربان نال جی جی ای بی ایس بریک ترجنتی لگ جن دی اللہ دی فضل نال جی گٹی جی دولن دولن دن دی دی آگی بریک اللہ اکبر اللہ سید کون اندہ تے جاگ اتے چھا گیا جگ گاندہ پیر سب گاندہ پیر خارے آدائی جی جگ گاندہ پیر پورے جگ جگ آگیا ایوے دنی پڑیا وَسِ وَجِ مُنِ رَا سید کون اندہ تے جاگ اتے چھا گیا جب بریک پیر پورے جگ نوج گا گیا اگلی گان سن ذرا پہلے جھول سیرت تے سورت اکمال اس دی جاگ ویچ ملے وہ مثال اس دی پیر سادہ پتران کلم پڑھا گیا سید کون اندہ تے جاگ اتے چھا گیا اگلی گان سن ذرا پہلے میرے پیر تھی شراب جوا جھبڑے لڑائیاں ویچ قوم بد نام بھلی وی قوم تائی ستے رنگ ہی پا گیا سید کون اندہ تے جاگ اتے چھا گیا اگلی گال میں نبی آدھے ویچ اچھا اچھا شان ملیا اخلاق سورا جس نوں قرآن ملیا بھتا دے پجار یا اک دار پا گیا سید کون اندہ تے جاگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنت آنک سردار بن گئے مدنی دے یار بن جان کاری عبد رب رب جڑرار صاحب کیوں نہ ہوڑ میں سے ربانی نال بڑا جڑتا سی مہتے سر پھول کے کیا بھی دے نا کاری عبد ربانی بڑا جڑتا سی نال جڑرار وکھ راج اللہ برکب ہے بڑا پیار یہ سمبہ مسمبہ اللہ دی برکب ہے درو اکھو مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنت آن کے سردار بن گئے ڈی جی خان والے ہو ہمیں تسی بن جو یار مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنت آن کے سردار بن گئے جنو جنو پیر سادہ سینے نر آ گیا سیدے کونین دات جاگ ہوتے ان آشی راد آخری مصر آیا جے مدنی دے لبات کلام رب دا بڑھ کے رسول آیا کل جگ دا کل جگ دا اے جے ختم نبود مدنی دے لبات لبات مدنی دے لبات قرآن رب دا بڑھ کے رسول آیا کل جگ دا بھائی خال صاحب اللہ کیسا کیسا اللہ تعالی نے میرے مدنی دے لبات کلام رب دا بڑھ کے رسول آیا کل جگ دا ورہ فان اللہ کا ذکر رک دے عزاز سنونا پا گیا سیدے کونین دات جگ ات چھا گیا جگ بڑھ پیر سب بڑھ پیر جی 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 وش راج منی را تھوڑی جگ لگے چل جا میں تے تو ہی دی بات گر لگ آس پھر ایوی تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علی نے کمال لائی کر دی تی ہمیں تے حران ہی رہ گیا آج تے گل دستہ ہی بنتا جلا جان دائے بابا جی سمسام آئے پنجابی شہروں کے امام پنجابی شاعروں کے امام بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے بابا جی علی محمد سمسام ایدر بیکھے آجے نیب تے پاکیزہ روح کی کر دی اللہ بیرے دوست کہہ کاری صاحب اے ضرور پاہ میں تقریر کرو نہ کرو ایجی ضرور سنا دے آجے بڑا جائے ٹاچ دے دی دو منٹ دے ایدر بیکھو نیب تے پاکیزہ روح روح جری اندی نفس مطمئن اے عربی دے اندر بولانا مرزور ایتا پر سنا یا ایتو نفس مطمئن ارزعی الہ ربی کی راضیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی ایدر بیکھو نیک روح پاکیزار اے عربی اندر روح جری موانا سے تے کی دی کی یودہ تخیل بابا جی بیان کی دائے کی دے نے روح کی دی سبغا تلہ والے رنگ ویٹ رنگ ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگ ہوئی سبغا تلہ 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 سبغا تلہ والے رنگ ویٹ رنگ ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگ ہوئی آگے گندی اے میں پیرو تے فقیرو میں نو گیری نا پھرو خان کا گا تے مندرہ تے دھیری نا پھرو میں توحید تے زنجیر نال ٹھنگ ہوئی آگے بابیا نو بتا لگیا بچیا نو کوئی بتا لگیا تنگ آگے نو کہہ دے شہر آگے پتہ رہی لگ دا نا ام آج گا چھوڑ واس تے جوڑ مار دے ہو نو ڈھنگ کہہ دے ٹھیک نا اللہ اکبر اللہ اللہ این جی آمن پیرو تے فقیرو میں نو گیری نا پھرو خان کا گا تے مندرہ دنگ ہوئی آہ اور میں اور میں رب بھی کچھ چندہ لگ دا نہیں تمہ باغ دی نہیں تے خوف آگ دا نہیں میں اُلنگ نائے ساریاں اُلنگ ہوئی آہ سب گا تلہ والے رنگ اچھ رنگ ہوئی آہ تے تحید والے نا گ دی میں ڈنگ ہوئی آہ اگلا بند گیندھی تے تیسرا بند آگیا گیندھی او فرام مو کار بڑی بھاری گدی والے آہ میرا ساک پھرے پچھ دا تو دل کال آہ میں الست والے روز دی ہی منگ ہوئی آہ الست بھی رب بھی کم کتھ گال بابا جی آہ اللہ عبر گیندھی میں الست والے روز دی ہی منگ ہوئی آہ سب غات اللہ والے رنگ وچ رنگ ہوئی آہ تے تو حید والے ناغ دی میں ڈنگ ہوئی آہ اور میں رب بھی نا کچھ چنگ آ لگ دا لی اور میں غیر اور میں اور میں جناب اللہ حکر ہل را وچ ہل سک دی لگ اے غیر نہ تو خیر تائیں تک دی نہیں ایک ایک والے رنگ وچ رنگ ہوئی آہ تے توحید والے ناغ دی میں ڈنگ ہوئی آہ سب غات اللہ ぜ رنگ وچ رنگ ہوئی آہ تے توحید والے ناغ دی میں ڈنگ ہوئی آہ ان کی vi آخری میں سرا گیا ان X میский i سکا اکھا اتاکار گھور چھوڑ چھوڑ نہ سکا میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں میں قاری عبدالعب جیسے قاریاں تو سنگی ہوئیاں میں یعقوب جیاں قاریاں تو سنگی ہوئیاں سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناغتی میں دنگی ہوئیاں اگلی گال تھوڑی حدیث اے دروک میں قرآن دیا ہے قرآن دیاں دو چھوڑیاں چھوڑیاں دا بڑیاں بل تؤسرون الحیات الدنیا اللہ کہندہ دوسری دنوں لوگو جڑے دنیا تے دول جان دے ہو دنیا نو ترجی دین دے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَارُ اللہ کے آخرت چندی بھی یہ بہتر بھی یہ تے باقی رہن والی بھی یہ دنیا دی حقیقت ہے اے دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَ دنیا ساری دی ساری ملعون اللہ وَمَلْعُونٌ مَا فِيْهَا اِذِنَّ دَجُوْكُ جَ مَلْعُونِ اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ مگر اللہ دا ذکر مگر بولو اللہ دا اللہ دی یاد اللہ دا ذکر یعنی وَمَا وَالَا اور او عمر جڑے اللہ نو چنگے لگ دینے او ملعون نہیں میرے نبی نے دو تے دو عمل آدھا تھے نہ لے کے دسیئے فرمایا حدیث دی آخرتیں فرمایا وَعَالِمٌ اَوْمُ تَعْلِمٌ اِلَمْ وَالَا تَيْلَمْ سِكْنْ وَالَا اسی تو اسی علم سکھنی آیا نا ہے جی علم سکھن والے او ملعون نہیں او دنیا کری چیزیں میرے نبی سونے نے فرمایا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانْگَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا رَكَتَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا اے پہلی حدیث سونا دو فرمایا سوئے دنیا دو سنتا فرزان تو پہلے جڑی ہوری اور یہ پڑی دیا نہیں نا اے دنیا جو کچھ دنیا دی اندر موجود ہے اے دنالوں کی امتی نے سمجھ آئی بات اللہ اکبر اللہ اے دو حدیثہ ہو گیاں اگے جناب دو حدیثہ جڑیاں تین تین منٹ والیاں اے در بیکھنا پہلی حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آدھر ہوئے دیکھے آپ میرے نبی چٹائی تھی لیٹے ہوئے حدیثہ صافتے چٹائی تھی پھوری تھی میرے نبی خدیاں دے پترہ دی بڑی ہوئی صاف میرے نبی ننگے پنڈے لیٹے ہوئے حدیثہ تیہ بند بنیا ہوئے حدیثہ تور فرما دینے کمیس میرے نبی نے اتاری ہوئی ایوے جناب حجلہ دے نبی دا نرم و ناز کرے شم جیسا ملائم جساں ایدے اندر چار پہ ایدے اندر چٹائی تھنس گئی ہے چٹائی نے نشان پائے ہوئے حدرت عمر میرے نبی دے نشانہ بلوے کے دیاب دیدائی ہو گئے حدرت عمر نے میرے نبی دی دنیا بلنا درماری حضور دے حجرہ مبارکہ دے اندر ایوے سا برابر پڑوپا برابر یعنی پڑوپا جڑا پمائش واس تے پڑوپا انو سا بھی آگ دے ساں اڑھائی کلو دا تے ویا کر دا سی یعنی او دے اندر جو اتنے کپیک ہوئے اوہ ڈیڑ کلو بھی ہو سکتے نے پہنے دو یا دو سوا تو کلو بھی ہو سکتے نے برابر پڑوپا جو پہ ہوئے ایوے کمرے دے کونے دی اندر حجرہ مبارکہ دے کونے دی اندر ببولت رکھا دے اتنے کا پتر پہ ہوئے آگ جلان واتے پتے پہ ہوئے ادھرو دیوار والنا درماری ایک مشویزہ لٹ کرے آئے حضرت عمر میرے نبی دیا دنیا بے کے حضرت عمر ساچ مچ رو پہے سسکیاں دی آواز آئی اللہ دے نبی فرما دے مایوب کی کا ابن الخطاب اے ابن خطاب کیوں رو رہے ہو حضرت عمر کہنے اللہ دے نبی جی کتھے کیسے رو کس را دیا سلطنہ تا انہ دے محلات اور انہ دیا انہ دے تخت و تاج اور کتھے اللہ دے نبی حضرت عمر رو دیا ہو یا کہہ دینے حالاکہ سونے تجھے اللہ دے نبی ہو اگر تجھے اللہ کو لے دعا کرو تو وہ پہاڑ سونے دا بن جائے اور تو ہڑے نا اللہ تورے آفرے سونے ہو حالاکہ سونے تجھے اللہ دے نبی ہو میرے نبی فرما دنے لا ترضا یا عمر اے عمر کیا تو اس بات راضی نہیں ہے ان تکون لنا ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنيا ساڑے باست آخرتو وے انا کافران باست جناب دنیا ہو حضرت عمر کہنے دینے قل تو بھلا جی یا رسول اللہ میں اس بات راضی ہیں اور اگلی آخری حدیث سوڑ لو میرے نبی دے صحابہ انسار صحابہ گلت توجہ نال سوڑنو والی ہے توجہ نال تحان کرنا ہے انسار صحابہ انساریاں نو جان دے ہو جیڑے مدینہ پاک اندر معاجرہ دی مدد کرنے والے اوہ انسار کہلائے جی جی سوڑے جمعی اسی اندوستان چوٹ کے آئے ہیں سانوہ معاجر کہن دے نے تسی لوگ اے تھے انساری تسی انساری تے تاں بڑھو جی معاجرہ دی مدد کرو تے معاجرہ نہ حسد کرو تے ساڑھ رکھو اوہ اصلا لوگ کلتی نے یا بھائیو ہے اصلا لوگ کلتی نے اوہ معاجروں تکے ہیں تھا یہ تھا انہ تکے ہیں جی انج کرو تے پھر بھیرتے بھاٹھتے بھائی یہ نظارہ ہوئے ہاں اللہ کہاں سبحان اللہ سمجھے ہو ماشاءاللہ ہاں جی میرے پیارے بیر ہاں جی میرے نبی دے انسار صحابہ جدو اپنے اونٹا تھے میرے والے ویکھنا ہے جوان میرے والے بچے تھوڑا جاتے رہاں جی دادوا دے چکے دوسرے انہوں رہ دے لڑی ہیں اے در ویکھنا میں سمجھ نہ آئے دے اندر کوئی توڑی توڑے چہرے دست دے پہلے چہرے دی رونک دست دی پہئیے کہ بات تو جی انہوں سن دے ہو اے در ویکھنا ذرا میں آکھا میرے نبی دی انسار صحابہ جدو اپنے اونٹا تھے پانی دھو دھو کر کے لد لد کر کے اپنیاں فسلانوں پلا پلا کے تھک گئے مشکل گدری اور آپ اس اندر مشہورہ کر دینے اللہ دے نبی سوڑے نو آکھئے اللہ دے نبی کو لے چلیے حضور کو لوں اجازت لے لیے ایک منٹ بیٹا ایک منٹ حضور کو لوں اجازت گل سونڈ والی فترہ انہوں چھڑ دے پاس اے جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں اجازت لے سونے آسا نو نیر کھٹن دی اجازت دے دیو نیر دی کھدائی دی اجازت دے دیو پانی نیر چل کے آوے تھڑیاں فترہ نو پلاوے زمیدارہ نو پتا ہے اگر تسی اپنیاں خچناتے اپنے بیلاتے اپنے اونٹا تے ریڑے آتے لد لد کے پانی ٹوٹو کے فترہ نو پلاو ہو ساگتا ہے اے ہو جی علاقے اندر ایک کیارہ جڑا دو تین مر لے آندا اوہی شام تک نہ پرے آ جاوے انہا مشکل کام ہے زمیدارہ نو پچھ کے وے کو صحابہ جدو انہا نو شاک گدریات تھک گھر کے چور ہو گئے اللہ دے نبی کو لے جان دے رے کٹے ہو کے ٹوٹو پہ اتفاق اتحاد نال جتھابان کے ٹوٹو پہ میرے نبی نے صحابہ دا اتفاق اور انہا دائی کٹھ وے کھیا اتحاد وے کھیا آپ پیڑے خوش ہوئے اللہ دے نبی انہا دے استقبال واسطے چلوے اے تھے کولو چوٹھیاں دیسا اپنے مقلدانا بس لکھ انہا ثابت کرنوا آتے کولو دیسا منا دے اجی اختلاف امتی رحمت نبی پاک نے فرمایا میری امت دا اختلاف رحمت استانفراللہ معاذ اللہ اے اپنے اختلاف نو اختلاف دے اتے جڑا کولو کھڑے ہویا مسلک انہا ثابت کرنوا آتے میرے نبی تے الزام لگاندے ہو حالانکہ عام بندے تے الزام لگانا پیارے نبی نے فرمایا اور میرے تے الزام لگاندہ بڑا فرق ہے آپ نے فرما انکازی با علیہ متعمدن فلیت بغوا مقعدہو من نار تیڑا بندہ میرے تے جان بجھ کے چھوٹ بند ہے چھوٹ الزام لند ہے او اپنا ٹھکانہ جہنم بڑا لگے ڈال نہیں لگے آپ نے مزلک نو ثابت کرنوا آستے قرآن نو چھڑتا قرآن کہندہ کیوں جو قرآن کہندہ ہے نا اللہ اکبر اتفاق دی دعوت قرآن دی اتفاق دی اتیعات دی دعوت میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک جو میرے نبی تے الزام لان تو ہی باد نہیں آندہ سونے یا میرے نبی نے صحابہ دے اتفاق نوے کیا اللہ دے کٹ نوے کیا جتھے نوے کیا میرے نبی اللہ دے استقبال واسطے ترپے جدو قریب گئے آقا فرما دی مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار انصاری و مبارکو اعلن سالن مرحبا ویلکم جی آیا نو ست بسم اللہ اے جے اے جے ترجمہ میرے نبی نے انہا نو انہا دا استقبال کی تار ویلکم آکھیا اور میرے نبی فرما دے نے ایدر وے کھوکال مل گئی الہام ہو گیا ویدیاں کسما چوکے میرے نبی دے دل اندر انقاق ہو گیا اللہ دے نبی کہنے صحابیوں انصاریوں آج تے دن جو کج میرے کلو منگو گے میں تو ہنو دے آنگا اللہ کلو لے کے دینا ہے نا کئی بندے اگلا جملہ دے اس دا بزاہ تو گی اگلا جملہ نہیں پڑھ دے یہ تھے اس بار روک کے نا کہنے دے نبی نے آکھا میں تو ہنو منگو میں دے آنگا اللہ بھی دن دا نبی بھی دن دا اللہ بھی مشکل کسا ہے نبی بھی مشکل کسا ہے اللہ بھی داتا نبی بھی داتا ایتھے اگواز کار مارے لوگانو شرکتے لا دیتا استغفر اللہ ماد اللہ نہیں نہیں اللہ نے نبی نے اگلے جملے اندر بولیا آپ نے فرمایا لا اسأل اللہ لکم لا اسأل اللہ لکم اللہ اعطانی فرمایا ہم ساریوں میں اللہ کوڑو تو اڈے واستے اسأل اللہ اللہ سے میں جو کچھ مانگوں گا لکم تمہارے لئے اللہ مجھے ضرور عطا فرمائی جی وضاعت ہو گئی نا میرے نبی کتھو 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 مانگ کے دن دے اللہ کوڑو ٹھیک تے صحابہ نے آپس اندر سر جوڑ لے آخری جملہ ہے سر جوڑ لے تے کہن دے نی اللہ دے بندے خسر بسر اڑ گئی آپس اندر گلہ کر لگ گئے کنہ نالک دوسرے دے مول آکے کہن دے نی اللہ دے نبی دے کھوڑ جو بیٹھے سو چاہتے بول دے نی سر آدم احترام کہن دے نے اوہ اللہ دے بندے اوہ کی کرنا ہے دنیا دیا نہرہ نو اوہ دنیا دیا نہرہ کادیاں منگنی آنے اللہ دے نبی کھوڑو جنت دیا نہرہ کیوں نہ منگ لیے تے صحابہ کٹھے ہوگے مشورہ کر کے کہن دے سونے ہاں بخشت دی دعا کر دے اللہ کھولو اللہ سنو بخشت دے سبحان اللہ صحابہ نو پتا سی کہ بخشن والا کون ہے اللہ ہے تے جی اللہ بخشتے ہوئے تے جنت میں جان دیئے اے در رکھو دنیا نہرہ تے پیار ہی نہیں ہونا نو آخرت نال دنیا دیئے کی گدہ ہونا نو پتا ہے تے کہیں دے نے اللہ تے پیارے نبی جی ساڑے واتے رب کو مغفرت مانگ دے ہو میرے نبی فرما دے نے اللہم مغفل الانصار ولی ابنائی الانصار اللہ انصاریہ نبخش دے اللہ سوریہ انصاریہ دیا والعدانو بخش دے اللہ انصاریہ دیا والعدانو بخش دے